اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کلا سیدنا محمد و حال علی محمد میرے دوستو آج پھر امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر پاکستان کے سابق وزیراعظم فارنڈنگ چیرمن پاکستان تریدر صاحب عمران خان صاحب کا سائفر کیس چل رہا ہے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کے پورے نظام پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا بائیس کروڑ کا لیڈر اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ ملک مفاد میں جو فیصلہ ہے وہ کرے کیا بائیس کروڑ عوام جس آدمی کو منٹیٹ دیتی ہے جس کو وزیراعظم پاکستان کہتا ہے اس کو کسی اور نے بتانا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے آپ وزیراعظم پاکستان کا اوت اٹھا کے دیکھیں اس میں اس بات کا یادہ ہے ذکر ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا بائیس کروڑ عوام کی جانب سے کہ ملک کا انٹرسٹ کیا ہے وزیراعظم پاکستان چاہے کوئی بھی ہو وزیراعظم پاکستان کسی سے ڈیکٹیشن نہیں لے گا کہ پاکستان کا سیلف انٹرسٹ نیشن انٹرسٹ کیا ہے بلکہ وزیراعظم پاکستان کابینہ کے مشورے سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے قوم کے لیے نیشن انٹرسٹ ڈیفائن کرے گا اور ملک کے تمام ادارے پھر اس نیشن انٹرسٹ کی سروس میں کام کریں گے یہی وہ ڈیریکشن تھی یہی وہ فیصلہ تھا یہی وہ پالیسی تھی جو محمد علی جنان نے انیس سو اٹھالیس میں دیفنس کالج میں جاکے سٹاف کالج میں کوئٹا میں دیریکشن دی تھی کہ وی سیویلینز میٹ دی پالیسی آف پاکستان اور جتنے ڈیفنس ٹورسز ہیں سیول ملٹری یہ دارے ہیں انہوں نے اس کو فالو کرنا ہے تو عمران خان صاحب صادق وزیراعظم پاکستان نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے خلاف جو پینل اقوانی مداخلت ہوئی اس کے خلاف انہوں نے قوم کو اعتماد میں لینا تھا اور انہوں نے اعتماد میں لیا آج ایک جھوٹ کا پلندام کے خلاف چل رہا ہے چونکہ کیس چل رہا ہے کیس کے انٹرنل ڈیٹیل پر بات نہیں کروں گا سب جھوٹس ہے اتنا یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تمام جھوٹے کیسز عمران خان صاحب کے خلاف ختم ہوں گے عمران خان صاحب باہر نکلیں گے دوسری نارے بات یہ نہیں دوسری بات کل بڑا عجیب لگا میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم کب تک یہ مہنگائی کریں گے کب تک یہ گیس بجلی کے بل بڑھائیں گے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں سن اٹھاسی سے پچھلے چتیس سال میں تیرہ سال آپ کی حکومت رہی گیارہ سال پیپل پارٹی کے حکومت رہی چھتیس میں سے پچیس سال آپ لوگ حکومت میں رہے اور آج پھر حکومت میں ہیں آپ کس سے پوچھ رہے ہیں مرکز میں آپ کے بھائی وزیراعظم ہیں صبح میں آپ کے بیٹی وزیراعظم ہیں آپ خود سابق وزیراعظم ہیں اس سے دو سال آپ پہلے حکومت کر چکے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے سوال نہ کیجئے میاں نواز شریف صاحب آپ قوم کو یہ بتائیے کہ چھتیس سالہ پشلی جو سن اٹھاسی سے زیاؤل حق صاحب کے بعد پاکستان کی سیاست رہی ہے اس میں تیرہ سال ڈریکٹ آپ حکومت میں رہے ہیں آپ کے گھر میں وزارت عظماء کی کسی رہی ہے میاں صاحب آپ اس قوم کو بتائیں کہ اس قوم کی بری حالت کیوں ہیں اس قوم کو کیوں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے اس قوم کا بچہ بچہ کیوں مکروز ہے آج رمضان کے اس مہینے میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں آج سوچ بھی کوئی نہیں سکتا کہ اپنے گھر کے تمام افراد کیلئے نئے کپڑے کو سی سکتا ہے بچوں کیلئے نئے جوتے لے سکتا ہے خواتین گھر کا خرچہ چلانے کیلئے پریشان ہیں مزدور خودکشیاں کر رہے ہیں اس حالت میں میاں نواز شریف صاحب آپ پہ ایک سوال بنتا ہے اگر آپ واقعی قوم کے ہمدرد ہیں یا تھے یا آپ اپنے آپ کو ڈیموکرائٹ کہتے ہیں آپ کو اپنا منڈیٹ قوم کا واپس کرنا چاہیے تھا اگر آپ صرف اتنا کہہ دیتے کہ لاہور کی عوام نے میاں نواز شریف پہ اعتماد نہیں کیا یاکٹر یاسمین راشد پہ کیا ہے تو آپ کی عزت پڑتی لیکن آپ لوگ ہمیشہ اقتدار کے سنگاسن کے پیچھے لگے رہے چاہے کسی بھی صورت میں ہو آپ لوگوں کو اقتدار چاہیے اس لیے منڈیٹ کی واپسی پہ جو ہمارا دعویٰ ہے انشاءاللہ ہم پورا کر کے رہیں گے عمران خان صاحب بھی باہر نکلیں گے اور منڈیٹ کی بھی واپسی ہوگی انشاءاللہ سر یہ بتا دیں نواز شریف قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنا اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منا دی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت موسیقا 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 موسیقی